اور جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو فوراں تھوڑی ہی دیر میں اس کے جسم میں روح کو واپس کر دیا جاتا ہے اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں چاہے وہ نیک بندہ ہو یا برا بندہ ہو کوئی بھی ہو یہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ ہو چکا ہے بعض لوگ ایسے جنہیں یقین نہیں ہوتا تو انشاءاللہ یقین ہو جائے گا جب قبر کے اندر جائیں گے تو کہ جیسے ہی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے لوگ اس کی قبر سے دور اٹھتے ہیں فوراں اس کے پاس اس کو زندہ کیا جاتا ہے اس کی روح جو چونکہ فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے لوٹا دیا جاتا ہے اور اگر کوئی انسان یہ سونچ رہا ہو کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تو ہڈی بہ سی ہو جاتی ہیں اور کیسے روح واپس ہو سکتی ہے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے ایک زلیل حقیر پانی سے جب بندے کو پیدا کر دیا جب بندہ کچھ نہ تھا تو اللہ نے اس کو پیدا کر دیا تو پھر وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹانا اللہ کے لئے کیا بڑی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح کو واپس کرتا ہے اور پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں جو بندہ ان دو فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کھرا اترتا ہے تو اس بندے کا سمجھ لیجئے بیڑا پار ہو گیا اور جو بندہ وہی سے پتا چلتا ہے کہ بندہ نیک ہے یا برا ہے یہ بندہ جنتی ہے یا جانمی ہے وہ فرشتوں کے جواب ہی سے فرشتوں کے سوال کے جواب سے پتا چل جاتا ہے کہ اگر جواب دے دیئے تو جنتی اور سارے راستے اس کے لئے آسان اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر وہ بندہ جانمی اور سارے جتنی بھی پھر راستے اور گھاٹیاں اس کے اوپر گزرنے والی ہیں سب خطرناک گھاٹیاں ہیں تو انسان کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں پہلا سوال پوچھتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آج امت آج جو پوری دنیا کے لوگ آپس میں لڑ زگڑ لیں وہ کن باتوں میں لڑ لیں سنی دیوبندی شیعہ وحبی رزوی چشتی اور یہ ان چیزوں میں کہ ہم فلاں ہم فلاں ہم فلاں تم فلاں تم ایسے تم جانمی ہم جنتی یہ ان چیزوں میں ملجے ہوئے ہیں آپ ذرا غور کریں کہ اگر بچے کو پیپر ہندی کے دینا ہو اور وہ یاد انگلیش کر رہا ہو تو فیل ہوگا یا پاس ہوگا ظاہر سے بات ہے یار کہ فیل ہوگا کیونکہ پیپر تو اسے ہندی کے دینا ہے یاد انگلیش کر رہا ہے قبر میں سوال تو رب کے بارے میں ہونا ہے دین کے بارے میں ہونا ہے اسلام کے بارے میں ہونا ہے اور انسان ساری زندگی اس سبق کو یاد کر رہا ہے جس کے بارے میں پوچھ گچ ہی نہیں ہوگی یہ پوچھے ہی نہیں جائے گا کہ تم کون تھے اور کیا تھے بہرحال یہ ہے کہ قبر میں جو چار سوال ہوں گے پہلا سوال من رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا تو جو بندہ عاشق رسول ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کا پابند ہوگا اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے والا ہوگا اللہ کو رب ماننے والا ہوگا شرک و بندس سے دور ہوگا اسلام پر زندگی گزارنے والا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے اور دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جب یہ بندہ صحیح جواب دے دے گا تو آسمان غیب سے ایک ندہ آتی ہے آواز آتی ہے کہ اس بندے نے سچ کہا اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اس کے لئے جنت کی کھرکی کھول دو اس کے لئے جنت کا بچھونہ بچھا دو تو وہ پھر قیامت تک چین اور سکون کی نین سوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہے میں نہیں جانتا تو ان کے آتوں میں بڑے بڑے ہتیار ہوتے ہیں وہ ایک ہتیار اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے پھر وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتا رہتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو اگر کسی شخص کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ بھئی کیسے زندہ کیا جائیں گے ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں تو یہ پریشان ہونے کے بات نہیں ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد پتہ چل جائے گا اگر آپ اللہ کی عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی قبریائی کو اللہ کی قدرت کو سمجھ کے اللہ کی بات مان لیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے اور اگر اسی طرح کے باتیں کرتے رہے تو پھر نقصان میں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ بغیر سیمپل کے کوئی وجود ہی انسان کا نہ تھا تو جب انسان کو پیدا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے تو پھر اس کے جسم کے اندر اس کی باڈی کے اندر روح واپس کرنا یہ اس کے لئے کونسی بڑی بات ہے بہرحال ان چیزوں پہ ایمان رکھنا والباسی بادل موت یہ ایمانیات میں سے ہے کہ والباسی بادل موت مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے اور اگر اس میں انسان کو ڈاؤٹ ہوگا تو پھر وہ انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام والا نہیں ہے اسلام سے وہ خارج وہ بندہ ہو جائے گا